بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم قیام امن کے لیے کیے گئے ایک بہت ہی اہم ایگریمنٹ پر بات کریں گے جسے ہم کیمپ ڈیویڈ ایکارڈ کے نام سے جانتے ہیں جو ایجپٹ اور ازرائیل کے درمیان 1978 کو ہوا 1948 سے ہی ایجپٹ اور ازرائیل کے درمیان کنفلکٹ شروع ہو چکا تھا 1967 میں ازرائیل نے عرب ممالک پر اٹیک کر دیا اور اس جنگ کے نتیجے میں اس نے بہت اہم کامیابیاں حاصل کی اس نے اپنی سلطنت کو وسط دینے کے لیے یہ اٹیک کیا تھا تو اس نے ازرائیل سے بہت ہی اہم گولان ہلز قبضے میں لے لیں اور اسی طرح ایجپٹ کا علاقہ سہرائے سینہ پر اس نے قبضہ کر لیا تو ایجپٹ اور سیریا کا اس جنگ میں بہت نقصان ہوا اور ان کے بہت سارے اہم علاقے ازرائیل کے قبضے میں چلے گئے تو انہوں نے بھی ازرائیل کے خلاف فوجی طاقت بڑھانا شروع کر دی تاکہ وہ اپنے علاقے ازرائیل سے واپس لے سکے کیونکہ ازرائیل کے اس اٹیک کے بعد اور عرب ممالک شکست سے عرب ممالک کے اندر بہت تشویش پیدا ہو چکی تھی اور اس وقت ایجپٹ کا پریزیڈنٹ انور ساداد تھا اس نے اپنی قوم سے وعدہ کیا کہ وہ یہ علاقے اپنے واپس لے گا تو 1973 میں ایجپٹ اور سیریا کی متحدہ افواج نے ازرائیل کے اوپر اٹیک کر دیا یہ جنگ چونکہ یہودیوں کے ایک مقدس دن یوم کپور پر شروع ہوئی اس لیے 1973 کی اس وار کو ہم یوم کپور وار بھی کہتے ہیں تو اس جنگ کے نتیجہ میں مصر نے شاندار کامیابیہ حاصل کی اور ابتدائی طور پر اس نے سہرائے سینہ کا کافی علاقہ واپس لے لیا اور مصری افواج نے ازرائیل کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا لیکن جب ازرائیل کے پھر جوابی اٹیک شروع ہوئے تو اس کے نتیجے میں سیریا کی تقریباً تمام آرمی تباہ ہو گئی اور ایجپٹ کی آرمی بھی محصور ہو گئی اور اس کے بعد سے مسلسل ان کے درمیان چپلے شروع ہو گئی ٹینشن کی صورتحال رہی سوویت یونین نے فوجی مداخلت کی دھمکی دی تو یہ جنگ روک گئی ازرائیل اور ایجپٹ کی بار سوویت یونین کے جنگی حملے کے جو اس نے دھمکی دی اس کے نتیجے میں یہ جنگ روکی لیکن مسلسل ازرائیل کوشش کر رہا تھا کہ یہ علاقے مصر سے پھر دوبارہ سہرائے سینہ چھین لے لیکن انور سادات جو ہے وہ بھی کسی صورتی علاقے آپ واپس نہیں دینا جاتا تھا تو جنگ کی ایک نئی صورتحال بن رہی تھی تو امریکن پریزیڈنٹ جمی کارٹر نے قیام امن کے لیے خصوصی طور پر کوششوں کا آغاز کیا اور اس نے وقتاً فوقتاً ان دونوں ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں کی انور سادات نے قیام امن کے لیے پہل کرتے ہوئے ستارہ نومبر سے انیس نومبر نائنٹین سیونٹی سیون کو ازرائیل کا دورہ کیا اگرچہ عرب ممالک نے اس کی سخت مخالفت کی اور مصر کی عوام بھی اس کے مخالفت تھی لیکن انور سادات نے یہ تین دن کا ایک اہم دورہ کیا جس میں اس نے ازرائیل کے پرائم منسٹر مینچم بیگن سے بھی ملاقات کی اور ازرائیل کی پارلیمنٹ سے بھی خطاب کیا یہ کسی بھی عرب حکمران کا پہلا ازرائیل کا دورہ تھا اور پارلیمنٹ سے اس کا خطاب بہت اہمیت کا حمل تھا اس کے بعد جمی کاٹر نے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور پانچ سپٹمبر نائنٹین سیونٹی ایٹھ کو کیمپ ڈیویڈ کے مقام پر سہ فریقی ممالک کی کانفرنس کا آغاز ہوا جس میں امریکن پریزیڈنٹ جمی کاٹر ایجپٹ کے پریزیڈنٹ انور ساداد اور ازرائیل کے پریزیڈنٹ مانچم بیگن شامل ہوئے بارہ روز تک مسلسل مذاکرات ہوتے رہے اور بالاخر سیونٹین سپٹمبر نائنٹین سیونٹی ایٹھ کو ان ممالک کے درمیان ایک بہت ہی اہم ایگریمنٹ تیہ پایا جسے ہم کیمپ ڈیویڈ ایکارڈ کے نام سے جانتے ہیں اس ایکارڈ کے نتیجہ میں تیہ پایا کہ تین سال کے اندر اندر ہر صورت ازرائیل سہرائے سینہ سے اپنی فوجیں مکمل طور پر نکال لے گا اور سہرائے سینہ کو واپس ایجپٹ کے حوالے کر دیا جائے گا اس کے بدلے میں ایجپٹ ازرائیل کو ایک خود مختار اور آزاد ملک کے طور پر تسلیم کر لے گا تو یہ بہرار بہت بڑے ایک پیشرف تھی انور صداد کی طرف سے بھی اور مانچم بیگن کی طرف سے بھی اسی وجہ سے قیام امن کی انہی کوششوں کی وجہ سے نائنٹین سیونٹی ایٹ کا جو نوبل پرائز ہے پیس کا وہ مشترکہ طور پر انور صداد اور مانچم بیگن کو دیا گیا اس کے بعد 26 مارچ 1979 کو ایک اور ایجپٹ اور ازرائیل کے درمیان پیس ایگریمنٹ ہوا جس کا مقصد پورے مشتر کے وسطہ میں قیام امن لے کر آنا تھا قیام امن کی کوششوں کو اس سے بڑا فائدہ پہنچا اس ایگریمنٹ کے نتیجہ میں لیکن انور صداد کی ان کوششوں کے بعد اس کے خلاف ایجپٹ میں ایک بڑا احتجاج اور ایجیٹیشن شروع ہو گئی جس کو دبانے کے لیے انور صداد نے بہت سختی کی اور تقریباً سونہ سو کے قریب لوگوں کو گفتار کر کے جیلو میں ڈالا جس کا شدید رد عمل آیا اور پندرہ اکتوبر 1981 کو 1981 کو ایک پریڑ کے دوران فوجی پریڑ کے درمیان دوران اس پر گولی چلا دی گئی اور انور صداد کا قتل ہو گیا قتل کرنے والے فوجی جو تھے وہ اس بات سے انور صداد سے نالا تھے کہ اس نے ازرائیل کو ایک ازاد اور خودمختار ملک کے طور پر کیوں تسلیم کیا تو اس طرح انور صداد کا قتل ہو گیا اور خسنی مبارک مصر کے نئے پریزیڈنٹ بن گئے یہ آج کی گفتگو میں ہم نے کیمپ ڈیویڈ اکارڈ پر بات کی جو کہ ازرائیل اور ایجپٹ کے درمیان بہت ہی اہم ایگریمنٹ تھا تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی گفتگو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹس دیں بہت شکریہ